موسیقی دوستو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر آپ جب کوئی تصویر کھینچتے ہیں کوئی بھی امیج چاہے وہ اپنے پروفیشنل کسی کیمرہ سے کھینچیں یا اپنے سمارٹ فون سے کھینچیں آپ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ لائٹ اور کلر کے ایجسمنٹس کرنی ہی پڑتی ہیں دوستو آج کل ہم اپنے سمارٹ فون کے اندر ڈیفرنٹ ایسی ایپلیکیشنز کو پاتے ہیں جن کے مدد سے ہم اپنی کھینچی ہوئی تصویروں کی لائٹ یا کلرز ایجسٹ کر رہے ہوتے ہیں دوستو ایکچیلی یہ سب سے پہلے ایڈوبی فوٹو شاپ میں شروع ہوا اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھانے لگا ہوں کہ ہم ایجسمنٹ پانل میں جا کے فوٹو شاپ میں کسی بھی ایمیج کی لائٹ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اس لیسن میں ہم جن تین آپشنز کو سٹیڈی کرنے لگے ہیں وہ ہیں برائٹنس ان کنٹراس لیولز اینڈ کروز تو چلنج چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف دوستو سب سے پہلے ہم اس ایمیج کو ڈراغ کریں گے فوٹو شاپ کے اندر یہ ہمارا ایمیج جو ہے وہ فوٹو شاپ میں اوپن ہو چکا ہے بادشاہی مسجد کا یہ ایمیج ہے بہت ہی خوبصورت ایمیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پیچھے سکائے نظر آرہا ہے بادل ہیں کلاوڈز ہیں اور یہ اہاتہ نظر آرہا ہے مسجد کا اور یہ مین بیلڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم بیگرونڈ لیئر کو کریں گے لیئر زیرو اور اس کے بعد اب ہم اس کی جو لائٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اچھا دوستو ہمارے پاس یہاں پہ مین مینیو میں ایک اوپشن ہے یہاں پہ ایمیج ایمیج میں جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ مزید ایک ٹاب اوپن ہوتا ہے ایڈجسمنٹس کا جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ڈیفرنٹ اوپشنز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تین چار اوپشنز کے بعد ایک لائن ہے ایک بار بنی ہوئی ہے پھر اس کے بعد کچھ اوپشنز ہیں پھر ایک بار ہے بیسکلی یہ جو ملتی جلتی اوپشنز ہیں جن کا تقریباً ایک ہی قسم کا فنکشن ہے ان کو یہاں پہ ایک بار میں ایزا سیٹ انہوں نے دکھایا ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو تمام اوپشنز ہیں یہ ایک الگ سیٹ کے طور پر یہاں پہ دی گئی ہیں اور سو آن ابھی فیلحال ہم سب سے پہلے دیکھنے لگے ہیں برائٹنس این کنٹراسٹ کو جیسی میں نے کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک نیا ڈائلوگ باکس اوپن ہو گیا ہے جس میں ہمارے پاس دو آپشنز آ رہی ہیں برائٹنس این کنٹراسٹ دوستو یہ آپ کو ایک وائٹ کر رہا ہے چھوٹا سا بٹن ایک نوب نظر آ رہی ہے اس کو ہم اگر رائٹ سائیڈ پہ یا لیفٹ سائیڈ پہ لے کے جائیں تو یہ دیکھیں اس وقت برائٹنس جو ہے وہ زیادہ یا کم کی جا رہی ہے اسی طرح سے ہم کنٹراسٹ کو بھی زیادہ کم کر سکتے ہیں دوستو یہ برائٹنس این کنٹراسٹ بہت ہی سیمپل سی اور سادہ سی بات ہے برائٹنس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کلر کسی بھی سواری ایمیج کے اندر جتنی بھی لائٹ موجود ہے اس کو مزید برائٹ کرنا اور کنٹراسٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ویجوال میں موجود جو لائٹ ہے اور کلرز ہیں ان کی لائٹنس اور ڈاکنس تو لائٹنس اور ڈاکنس کو ہم یہاں پہ کنٹراسٹ سے ڈیل کر سکتے ہیں برائٹنس ہم یہاں پہ تھوڑی سی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر یہ میں آپ کو میکسیمم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سکائے ہے پیچھے کا وہ پورے کا پورا آپ کو بالکل ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے اسی طرح دوستو میں اگر اس ویجوال کو دیکھوں تو اس کے لئے میں تھوڑی سی برائٹنس زیادہ کروں گا اور تھوڑا سا اگر میں کنٹراسٹ اب کروں تو یہ میرا خیال ہے کہ اتنا برائٹنس اور کنٹراسٹ اس ویجوال کے لئے فی الحال کافی ہے اچھا اسی طرح سے ایمج میں جا کے یہاں پہ ایڈجسمنٹ ہمارے پاس لیولز اور کرز کی آپشن بھی موجود ہے جو کہ نیکس میں نے آپ کو اس لیسن میں بھی بتانی ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بجائے یہاں سے آ کے کسی بھی لئے کے اوپر لیولز برائٹنس کنٹراسٹ وغیرہ لگانے سے بہتر ہے ایک اور طریقہ وہ طریقہ کیا ہے دوستو یہاں پہ لئے پینل میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک بٹن موجود ہے جس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی بلکل سیم ویسی ہی اوپشنز نظر آتی ہیں جیسے کہ برائٹنس کنٹراسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں لیولز اور کروز ایکسپوریئر مزید کچھ اوپشنز یہاں پہ موجود ہیں اگر یہاں سے میں برائٹنس کنٹراسٹ کو کلک کروں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک اسی طرح کا ڈالوگ باکس اوپن ہو گیا ہے پہلے میں ابھی کیا کرتا ہوں کہ میں کنٹرول آل زی کرتا ہوں تاکہ جو برائٹنس کنٹراسٹ میں نے کی تھی وہ واپس سری جائے دوستہ آپ کو پتا ہے ایف سیون جو ہے وہ ہمارے لیئر پینل کی شارٹ کی ہے اگر آپ کو یہ لیئر پینل نظر آیا نہ آئے تو آپ ایف سیون کو کلک کریں یہ لیئر پینل آپ کا واپس آ جائے گا اچھا جی ایڈجسمنٹس میں آتے ہیں اور یہاں پہ آکے برائٹنس کنٹراسٹ لیتے ہیں برائٹنس کو تھوڑا سا ہم بڑھاتے ہیں اور ہلکا سا ہم کنٹراسٹ کو بھی بڑھاتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں اپنے لیئر پینل پہ یہ دیکھیں دوستو ایک مزے کا کام یہ ہوا ہے کہ یہ پہلے ہم نے جو پچھلے طریقے سے یہاں سے ایڈجسمنٹ پینل میں جا کے ہم نے جب برائٹنس کنٹراسٹ بڑھائی تھی تو وہ جو ہم نے چینجز کی تھی وہ ہماری اسی لیئر زیرو کے اندر لاک ہو گئی تھی جبکہ اب اس سیکنڈ میتھڈ سے ہم نے یہ جو ایڈجسمنٹ لیئر کی مزے سے برائٹنس کنٹراسٹ لگائی ہے یہ ہماری ایک ایک ایکسٹر ایڈجسمنٹ لیئر بن گئی ہے تو دوستو اگر اس لیئر کو میں آف کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں جو چینجز میں نے کی ہیں وہ بڑے آرام سے میں ان کو آف کر سکتا ہوں ایون کہ اگر یہ جو چھوٹا سا بٹن آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ جا کے میں ڈبل کلک کروں تو یہ دیکھیں وہ جو چینجز میں نے کی ہیں وہ میرے سامنے دوبارہ کھل گئی ہیں دوبارہ اوپن ہو گئی ہیں اور میں ان کو دوبارہ کم زیادہ کر سکتا ہوں تو اس طرح سے یہ جو سیکنڈ وے ہے یہ ہمارا زیادہ ایزی ہے زیادہ کنوینئنٹ ہے اور اس کے مدد سے ہمیں آگے زیادہ فائدہ بھی ہوگا اچھا اسی طرح سے اب برائٹنس ان کنٹراسٹ ہو گئے اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن موجود ہے لیولز دوستو اس کے جو شاٹ کی ہے وہ کنٹرول ایل ہے اور ایڈجسمنٹ لیئر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک نیا ڈالوگ باکس ہمارے سامنے اوپن ہو گیا جی لیولز کے نام سے یہاں پہ لکھا ہے آر جی بی کیونکہ اس وقت میرے جو کلر موڈ ہے میرے ویجول کا وہ آر جی بی ہے تو رہٰذا یہ مجھے آر جی بی کے اندر میری ایڈجسمنٹس دکھا رہا ہے اچھا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بار گرافز ہی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ تین نوبز آپ کو نظر آرہی ہیں تین بٹنز ایک جو ہے یہ بالکل وائٹ کلر کی ہے ایک گری کلر کی اور ایک ڈارک کلر کی یعنی کے بلاک کلر کی دوستو یہ بیسیکلی ہے کیا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کسی بھی ویجول کو جب کلک کرتے ہیں اور جب اس کو فوٹو شاپ میں اوپن کرتے ہیں اس میں تین قسم کی لائٹ موجود ہوتی ہیں نمبر ون ہائلائٹس نمبر ٹو میڈ ٹونز اور نمبر ٹری ڈارک ٹونز دوستو یاد رکھیں کوئی بھی پکچر یا کوئی بھی امیج ان تمام تینوں ٹونز سے مل کے ہی بنتا ہے یہاں پہ لیولز میں ہمارے پاس یہ آسانی ہے کہ یہ اگر وائٹ والے نوب کے اوپر اس کو میں اس کو ڈراغ کروں یہاں پہ تو میری جو ہائلائٹس ہیں وہ میرے امیج میں بڑھ جائیں گی اسی طرح سے اگر میں یہ جو میڈ ٹون والا جو میرا بٹن ہے اس کو اگر میں چینج کروں تو میں اپنے امیج کے میڈ ٹونز کو یہ دیکھیں ان کو میں چینج کر سکتا ہوں اسی طرح سے یہ جو میرے پاس تیسرا بٹن ہے اس کی مدد سے میں اپنے ویجول کی ڈارک ٹونز کو چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ان کو بڑھا سکتا ہوں اور کم کر سکتا ہوں اسی طرح سے یہاں پہ یہ ہماری جو ہے یہ والی جو آؤٹپوٹ ہے یہ ہماری ہے جی انپوٹ لیول اور یہ ایک نیچے آپ کو ایک اور نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی آؤٹپوٹ لیول اگر اس کو میں یہاں پہ لے کے ہوں تو یہ دیکھیں بلکل میرا ویجول بلاک ہو گیا اور اگر میں اس کو یہاں پہ لے کے ہوں تو میرا ویجول بلکل وائٹ ہو گیا یعنی کہ بلکل غائبی ہو گیا تو خیر بہرحال اس وقت جو زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے جی ہماری انپوٹ لیول اور ان کو آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے اور ان کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ہم میڈ ٹونز ڈارک ٹونز اور ہائی لائٹس کسی بھی ویجول کی چینج کر سکتے ہیں اچھا جی اب تیسری اور آخری آپشن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے جی کروز کی اس کی شارٹ کی ویسے تو فوٹو شاپ میں ہے کنٹرول ایم لیکن یہاں پہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں ایڈجسمنٹ لیئر کی مدد سے دوستو یہ بھی ایک بہت ہی مزے کی آپشن ہے صرف فرق یہ ہے لیولز جو ہیں وہی والا کام وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک ہسٹوگرام جو ہے وہ ایک کرف کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہاں پہ ہمارے پاس میڈ ٹونز اور ہائی لائٹس اور ڈارک ٹونز یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹس ہیں یہ ڈارک ٹونز ہیں اور یہاں سے ہم اپنی میڈ ٹونز کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اپنے آؤپٹ لیولز کو چینج کر رہا ہوں یہ انپوٹ لیولز چینج ہو رہے ہیں اسی طرح سے یہاں سے اگر ہم اس کو چینج کریں تو یہ ہم آؤپٹ لیولز کو چینج کر رہے ہیں اور یہ ہم انپوٹ لیولز کو چینج کریں دوستو اب اس میں ہمارے پاس ایک آسانی یہ ہے کہ ہم اس کرف پہ کہیں پہ بھی کلک کر کے اس کو اوپر یا نیچے کر کے ہم اپنے ویجول کی لائٹ کو چینج کر سکتے ہیں دوستو یہ جو شکل ابھی میں نے بنائی ہے کرف کی یہ ایس شکل جو کہلاتی ہے یہ بڑی مشہور ہے بہت فیمس ہے آپ اس کو اندر سے اوپر سے اور نیچے سے کسی بھی طرح سے چینج کر کے بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے ویجول کی لائٹ کو مزید انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں جس طرح ابھی یہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اچھا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈروپر ٹول آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ آئیڈروپر ٹول کی مدد سے آپ یہاں پہ آکے کلک کریں تو یہ کسی خاص جگہ سے کلر کو پک کر لیتا ہے اس کے علاوہ ایک اور مزید انٹرسٹنگ آپشن ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے کلک اینڈ ڈراغ این ایمیج ٹو موڈیفائی دا کرف دوستو یہ جو کلک اینڈ ڈراغ والی آپشن ہے اس کی مدد سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پورے ویجول میں کہیں پہ بھی جا کے کلک کریں اور ہم ماؤس کو اوپر یا نیچے کر کے وہاں سے کرف کی ویلیو چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر ماؤس کو نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو کرف کی ویلیو چینج ہو رہی ہے یہ دیکھیں کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے میں کرف کی ویلیو کو بڑے ہی آرام سے چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلاؤڈز جو مجھے تھوڑے سے نظر نہیں آرہے ان کو میں واپس لانا چاہ رہا ہوں تو ان کو میں یہاں سے ان کی ویلیو چینج کر کے ان کو میں واپس لانا ہی کوشش کروں گا اسی طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں جو بلکل ڈاک ایریا ہے جس کو ہم تھوڑا سا اٹھاتے ہیں کوٹیارڈ کو بھی تھوڑا سا یہ دیکھیں کوٹیارڈ آپ کا بلکل افیزبل ہو گیا ایزی لی ویزبل ہے تو دوستو یہ بھی ایک بہت ہی انٹرسنگ اس کے اندر کرز میں ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ ایف سیون پریس کرتا ہوں اور ان تینوں لیئرز کو میں یہاں سے سوچ آف کر کے آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ ایکچلی ہمارا ایمج تھا اور ہم لیولز کروز اور برائٹنس ان کنٹراس کی مدد سے اس کو ہم نے یہ اس کے اندر چینجز کی ہیں تو دوستو یہ آپ کو امید ہے کہ سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم برائٹنس ان کنٹراس لیولز اور کروز کی مدد سے کسی بھی ایمج کو کس طرح سے پلے کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں